وہ مار گیا اور کتا مار گیا ایک برابر ہے اس کی ماں کہہ رہی ہے میرے بیٹے کے ساتھ بڑی زیادتی ہے اگر یہ پولیس مقابلہ جیلی بھی ہے نا تو اللہ تعالیٰ ان پولیس والوں کا بھلا کرے پلاش کی ماں کے پاس ہے پوچھیں وہ کیا کہہ رہی ہے یہ اگر لڑکا ان سے بھاگ جاتا تو یقین کریں ہم نے پولیس والوں کو نہیں چھوڑنا تھا میں تو بلکہ محمد علی بیٹک اور شکیل بیٹک کا پروگرم بنا گیا ان دونوں کھڑا کر کے ان کو پھولوں کی پتییں مار ہوں گا اور سر ابھی ڈیڈ بوڈی بھی نہیں دی جاری ان کو ڈیڈ بوڈی یا نا اس کو ٹکڑے کر کے دریاء بردو کر دینا چاہیے اور یار میں کرتا ہوں بھائی میں کرنا ہے آپ کاٹ لی جائے میں نہیں کرنا ہے میں باز ہی نہیں ہوں گا میرے اختیار میں ہوتا نا شاید ابلتے ہوئے جو ہے نا اس کو پارے کے اندر ڈال دیتا اوہ بھائی یہ ظالم آدمی تھا یہ ظالم ہونے کا ساتھ ساتھ بے غیرت تھا ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باقبر رہ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائی کے نیوز ٹی وی میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر بٹ آج ہم ارسد موجود ہیں شاہد چودری صاحب کسی طرف کے متاج نہیں ہیں انہوں نے اس پہ شروع سے لے کے اب تک جو بھی پیشنگی کی ہو وہ ریل میں ہی نظر آئی اور ہوئی ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسن شاہد کوڑ لکپت جیل کے اندر اور شاد باغ تک کا سفر قتل میں کیسے چینج ہو اسلام علیکم وائلیکم اسلام سید بھئی کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر سید بھئی ایسن شاہد کوڑ لکپت جیل میں موجود تھا شاہد باغ نشان دہی کے لیے یہ کیسے اس کا یہ سلام علیکم یار یہ بہت اچھا ہوا ہے یہ جو ہے نا معورہ عدالت اگر پولیس نے مار دیا ہے اگر یہ پولیس مقابلہ جیلی بھی ہے نا تو اللہ تعالی ان پولیس والوں کا بھلا کرے اگر یہ پولیس مقابلہ معورہ عدالت ہوا ہے پھر بھی پولیس والوں کو خراجت احسین پیش کرتا ہوں اوہ بھئیہ ایسے افراج جو ہے نا ان کا کلاکمہ ہوگا نا تو آئندہ نیشنے کا اچھا میسیج ان کو جائے گا اس بندے نے جو کام کیا ہے نا پاکستانیوں کے موں کو پر زناٹے دار چپیڑے سے نا مروائی ہے اللہ تعالی نے ہمیں سرخرو کر دیا ہے ہماری پولیس کے جوان محمد علی بٹ اور شکیل بٹ صاحب نے جو کام کر دکھایا نا یہ اگر لڑکا ان سے بھاگ جاتا تو یقین کریں ہم نے پولیس والوں کو نہیں چھوڑنا تھا انہوں نے بہت اچھا کیا ہے کہ اس کو زندہ نہیں وہاں سے جانے دیا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیس نے نہیں مارا کچھ کہہ رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دو طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں مرا اس لیے آپ اس کو انکاؤنٹر تو کہہ ہی نہیں سکتے یہ تو پولیس والوں نے اپنے ملزم کو سیف کرنے کے لیے ہر ہر بات لڑایا ہوگا کراوس فائرنگ میں مر گیا یہ بات ہی ہے وہ مر گیا اور کتہ مر گیا ایک برابر ہے یہ میری بات یاد رکھی ہے اس کی ماں کہہ رہی ہے میرے بیٹے کے ساتھ بڑی دیاتی ہے یار جس کی جو بھی مرتا ہے اب بلاج کی ماں کے پاس جائیں پوچھیں وہ کیا کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ پول سالہ نے زندگی دین زیادہ دیکھنا پڑتا ہے پبلی کیا کہہ رہی ہے اب اپنا کمنٹ باکس پڑھ لی ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اگر لوگ یہ کہیں شاہید جو دری چبلہ مارتا ہے تو میں مار نہیں چھوڑ دوں گا جب احسن شاہ کو لے کے وہاں پہ آئے ہیں شاہد بھاگ اس کا جو بھائی بتایا جا رہا ہے علی رضا ان کو کیسے اطلاع ملی کہ آج احسن شاہ اس گاڑی کے اندر موجود ہے یہاں پہ آ رہا ہے یہ سوال جو ہے نا یہ تفتیش کا ہے یعنی کہ انویسٹیگیشن جب میں کروں گا نا تو میرے سامنے جو حالات آئیں گا اس کو میں رائے کی شکل میں آپ کے آگے رکھ دوں گا بھائیوں کے حد تک آپ دوسری بات یہ دیکھیں یہ نوٹ کار لی جگا یہ جو ہے نا یہ آوٹسائیڈر ہوں گے میرا یہ تجربہ ہے اس کے بھائی جو یہاں اتنے جوگے نہیں تھے اگر اتنے جوگے ہوتا تو شو ہو چکے ہوتے شاید کو یہ کتھ بھائی کو ڈرائیونگ کار رہا ہے یہ بندے جو ہے نا زگانہ ٹونٹی شٹر جو ہے نا بیس گولیوں کا میکزین اس میں بڑھتا ہے اور وہ برابٹ مارتا ہے برسٹ مارتا ہے وہ اتنے جو ہے ویپن وہ ساتھ لے گئے ہیں اتنے زبردست ویپن اور گولیوں جو ہے نا لوگوں نے خال جا کر دیکھے ہیں میں نے گولیوں کو پیچھے جانا میڈی پڑھا ہے ہر گولی کے پیچھے لکھا ہوتا چان یہ تئیس اور چوبیس کے خال تھے یعنی فریش گولیوں تھے کیوں لے کے گئے ہیں یہ ٹرینڈ کمانڈو تھے یہ شوٹر جو ذرا بڑے ٹرینڈ تھے جنہوں نے پولیس پہ اٹیک کیا یہ پولیس پر اٹیک اور جوابی کاروے میں مارا گیا ہے پولیس مقابلہ تو یہ ہے ہی نہیں اس کو آپ کیسے پولیس مقابلہ کہہ سکتے ہیں تو سر یہ بھی تو ہے نا کہ جب پولیس کی جانب سے فائرنگ ہوئی ہے یا ان کی طرف سے پہلے ہوئی ہے جو اس کو چھڑوانے آئے ہیں وہاں پر فائرنگ پولیس نے کیا ہے پہلے کیوں ہوئی ہے شروع میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا یہ ہے کہ پھلے بھلی دکان سے لڑکے نکلے ہیں وان ٹو فائروں میں سوار ساتھ سے گاڑی پولیس کی گزری ہے پولیس ہے جو ملادن پیشے بیٹھے چاکو چوب بنتے ہیں انہوں نے دیکھا ہی لڑکے کیوں فٹا فٹ پہ ہونڈوں میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے ساتھ ساتھ پولیس کی گاڑی کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں انہوں نے پیچھے سے کال کر کے ڈرائیور کا گڑی فٹا فٹا کسے پاسیل موڑ اس نے گاڑی موڑی ہے پولیس نے پسٹل نکال لیاں وہاں بہتھا تھا تھا یہ جو شوٹر تھے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے پیچھے ظاہر ہے کہ جب پولیس کا تاکب شروع ہوگا پسٹل نکال کے پیچھے رکھلی ہوں گے ہاتھوں میں یہ تنیوں ہی ہو ساتھ پسٹلین کی ڈبوں میں ہوگی پاکٹوں میں نے لگائے ہوں ایسن شاہ کس کے فائر سے قتل ہوگا ہے یہ ہنٹرڈ پرسنٹ پولیس کی فائرنگ سے قتل ہوگا وہ پوچھیں کیسے میں بتاتا ہوں آپ کو میرا اندازہ ہے جو اندازہ وہ تو میں شیئر کر سکتا ہوں اس میں یہ ہوگا کہ پولیس والوں جب دیکھا ہوگا ہم نے گاڑی ٹرن کی ہے تو یہ جو ہے اس میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا کہ پولیس کی طرف سے فائرنگ ہو اور وہ آگے بڑھ جائیں وہ ایسے نہ جاہا کہ قریب نہیں گئے ہوں گے لیکن پولیس کو لگا ہوگا کہ یہ جو ہے نا پتہ نہیں کتنا کو جتھا ہے جس نے اٹیک کر دیا انہوں نے پھر جو ہے نا فائر اس کے اوپر بھی کر دیا کہ یہ اس کو نہیں ہم نے بھاگنے دینا ایسے ہو سکتا ہے تو اگر ایسے بھی ہوا ہے تو پھر بھی میں پنجاب پولیس جو ہے نا اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں خراجہ تحسین دوں گا جس طرح میں کرتا ہوتا ہوں میں تو بیلکہ محمد علی بیٹ کا اور شکیل بیٹ کا پروگرم بنا گیا نہیں ان دونوں کھڑا کر کے ان کو پھولوں کی پتییں ماروں گا تاکہ جو ہے نا کریمنلز ان کے حوصلے پست ہو سکیں اور پولیس کا مرال اور ان کے حوصلہ بزائی ہو سکیں اس میں کونسی بوری بات ہے مجھا بتا ہے اور سر ابھی ڈیڈ بوڈی بھی نہیں دی جا رہی ان کو ڈیڈ بوڈی جا ہے نا اس کو ٹکڑے کر کے دریاں بردو کر دینا چاہیے اور یار میں کرتا ہوں بھائی میں کرنا ہے آپ کاٹ لیے گا میں نہیں کرنا ہے میں باز ہی نہیں ہوں گا جو ابھی اس کے معاملات تھے پہلے لیکن نبی تو نہیں مناسب بات یہ بھائی یہ مناسب ہے یا نہیں ہے آپ کے اختیار میں ہوتا آپ نے کیا سزا دینی تھی میرے اختیار میں ہوتا نا تو شاید میں ابلتے ہوگئے جو ہے نا اس کو پارے کے اندر ڈال دیتا میرے اختیار میں ہوتا تو اور بھائی یہ ظالم آدمی تھا یہ ظالم ہونے کا ساتھ ساتھ بے غیرت تھا اس کا ضمیر مار چکا ہوا تھا اس کی اولاد اس کے بھائی قیامت تک جو ہے نا ایک بے وفا اور ایک ظالم اور ایک جلاد کے جو ہے نا وہ رشتہ دار کے لائے جائیں گے اس قیامت تک ان کو ظلیل کر گئے کیسے آپ اس کریکٹر کو چوئی صاحب ایسی باتیں نہ کریں آپ بڑی ہم دردی ہیں لوگوں کی لے رہے ہیں نہیں ہم دردی نہیں لے رہے لیکن اکثر اگ مر گیا تو وہ مناسب نہیں اب باقی اب باٹھ صاحب حق سچ کی بات کریں آئندہ لوگ اپنا کبلہ درست کریں کہ ہمارے بھی گئے تھے کتیا 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 کو آنی ہیں یہاں پہ بات آب آگے نا آپ پروگرام کو چلانے کے لیے بڑا مسائلے ڈال دیں تھوڑا کھٹا بات ہو چوئی صاحب میں نہیں کر سکتا ہی تھی میں نے ریالیٹی پہ بات کر رہی ہیں ایک کتا تھا کتا تھا اور ہے وہ پہ ختم ہوگی بات چوئی صاحب اس کا جو جیل کے اندر کیا تھا اس کی کیا محول تھا وہاں جیل کے اندر جائے نا مجھے بخشی آنے کے لوگوں نے کالنے کر کے بتائی ہیں کہ چوئی صاحب یہ جائے نا شروع میں اس کا جیل کے اندر کو پندرہ بھی تھے محول بڑا چاہ رہا ہے جیل والوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ پتہ نہیں پیچھے تھے کیا ہمارے جانا چولے ہماری ہلا دے گا اب پتہ نہیں ڈان آگیا کیا آگیا جب انہوں نے اس کے اندر حرکتیں دیکھیں یہ بہت بڑا کنگلہ ہے تو پھر اس کو وہ کنگلوں کو لیول پہ لے گئے ہیں سنتے لیں اب بات یہ ہے کہ ایک طرف میں کہہ رہا ہوں کنگلہ ہے اور دوسری طرف کہہ رہا ہوں جیل کے اوپر جا راکٹ لانچر مارنے لگے تھے اور بھائی کنگلوں کے اندر ہی تو ایسے سارے کام ہوتے ہیں یہ راکٹ لانچر والی بات اب گدھر چلے گی یہ شفٹ ہوگی میں نے پروگرمز میں کہا رہی اب نے نہیں دیکھے واش کیا پروگرم کئی پروگرم ہوں گی سر دیکھیں لیکن ابھی تک وہ جو بتا رہے جائے سبی اللہ نام کا ایک لڑکا جو پکڑا گیا ہے نا رات کو وہیں سے شاد باغ سے اس لڑکے نے رات کو مسلم ٹاؤن کے علاقے میں ریڈ کروایا ہے وہاں سے راکٹ لانچر گرنیڈ اور اس طرح کے مخلی کا تیار ریفلز الیم جیز بگارہ پکڑی گئے ہیں یہ ایک بڑی منظم کاروی ہونے لگی تھی کوڑ لکپا جیل کے اوپر اٹیک ہونے لگا تھا اور منسٹری جو نا ہماری جو ہمارے جو وزیر داخلہ ان کی طرف سے کوئی لیٹر اور سکیورٹی برانچ مراسلہ جاری کیا ہوا تھا جس میں آئی جی جیرانہ جات کو یہ کہا گیا تھا کہ ہائی پروفائل بندہ کوڑ لکپا جیل سے بھاگنے لگا ہے تو انہوں نے تیاری مکمل کی تھی یہ پلان تھا ان کا تو یہ کنفرم ہے کہ یہ اسی کے ساتھ تھا یہ مارنے آیا اس کیس کا اور اس کا کوئی رلیشن دو گھنٹ میں پوچھیں گا زیادہ بہتر جواب دے سوں گا ابھی میں رات کو پکڑا گیا ہے ہاں یہ ہے اس کے اوپر پولیس والوں نے اپل طوا گھیڑا اس کی ٹانگ کے اوپر اور اس کی ہڈی ننگی ہو گئی ہے تب ہی جاگو سہیں یہ راکٹ لانچر برامز کر رہے ہیں اور آج اس کے جنادے میں دیکھ لیا ہے پولیس نے کتنا بندے اٹھانے ہیں آپ نے آگا رات کو مجھے گیا ہے پولیس ان بندوں کو ڈھونڈ رہی ہے اس کے جنادے کے اندر صرف جانا ہے لاوانٹ اٹھانے دارے اور جنشیوں کے بندے ہوں گے جو یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کون کو نہ رہا ہے کریمنلز کو واچ کرنے جنادے کے باقی پبلک نہیں جائے گی اس کے جنادے میں مچھوڑ صاحب آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ ابھی اس کیس کا جو مدعی ہے کوئی ایف آئی آر پولیس بھی ہو سکتی ہے او یار سوالی پیدا نہیں تھا نہیں ہوگی اور نہیں ہوگی کتے دور پہ نہیں ہوگی اور میں کہہ رہا ہوں آپ ٹیلے لگا لے نہیں ہو نہیں یہ مقابلہ ہے ہی جانون دو طرفہ فائرنگ میں یہ مارا گے پروف ہو جانی چیز نوٹ کر لیا مٹی میں گیا یہ کیس جیسے اس نے بلاج کو جائے نقصان بن جائے نا قدرت نے وہی انتقام لیا ہے آئے میں صدق جہاں ہاں سرا پہ دے جس نے انصاف کر کے دکھایا ہے مجھے تو یہ خوشی ہے کہ ہمارا مرال پولیس کا جانا اوپر چلا گیا ہے ہمیں مجھے یہ خوشی ہے ہمارے موں پہ جو چپیڑ پڑی تھی ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے ہم نے دکھایا کہ اگر تسی کہنا ہے نا قوم ہے ہو جیل ساٹھی قوم ڈنڈا بھی فرینجی دیں دیئے میں کہہ نہیں رہا ہوں کتے کی طرح اس کے ٹکڑے کر کے کتوں کا اگر ڈال دینا چاہیے میں بھی تو ایک پاکستان ہوں محبت وطن پاکستانیوں یہ بات ہے سر لاس پہ کوئی میسی دینا چاہیں بچوں کو اس طرح کام مت کریں احسن شاہ بننے کی کوشش مت کریں احسن شاہ بیڈ کریکٹر تھا یہ ایک انتہائی نام نہاد دلال تھا یہ جسم فروش تھا اس نے بلاج کو مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اس لڑکے نے اس کو نشوں پر لگانے کی کوشش کی لڑکیوں کے ششکلے اس کام پر اس کو چڑھایا اور یہی ساری چیزیں اس کو اس کے دشمنوں کی نظر میں انڈری ایسیمیٹ کر گئی اور اتنے بڑے منظم پلان کے ساتھ دوست کو مروان دیا اگر آپ احسن شاہ بننے کی کوشش کریں گے کہ دنوں میں ترقی کر جاؤں پیسے کمال ہوں تو آپ کو بھی مرنے کے بعد میں نے کتا ہی گیا ناظرین شاہد چوزری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے بھی قیمتی رہی ہمیں ضرور بتانے اپنے کومنٹ سیکشن میں اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ آمیر بڑھ کو اجازت دیں اللہ حافظ